بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آئی ایم آنبر جمال جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم سیکنڈ ایئر کا آٹھوں چپٹر پڑھ رہے ہیں نام ہے ایلی فیٹک ہائٹرو کاربنز اور آج ہم اس میں یہ پانچمہ لیکچر ہے اور آج ہم اس میں نامر کلیچر آف الکائنز پڑھیں گے یعنی کہ الکائنز کو نام کیسے دیتے ہیں ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ الکائن انسیٹریٹڈ ہائٹرو کاربن ہے اور اس میں اٹ لیسٹ ون ٹریپل بانڈ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے الکائن ایسے انسیٹریٹڈ ہائٹرو کاربن ہے جس میں کم از کم ایک ٹریپل بانڈ ضرور ہوتا ہے تو اس کے آئی او پک رولز بھی ملتے جلتے ہیں الکین سے اور الکین سے تو ادھر بھی ہم لانگسٹ کنٹیننس چین آپ لیں گے آف کاربن ایٹم کنٹیننگ دا ٹریپل بانڈ یعنی کہ سیلیکٹ دا لانگسٹ کنٹیننس چین آف دا کاربن ایٹم کنٹیننگ دا ٹریپل بانڈ یعنی کہ کاربن ایٹم کی ایسی لنبی چین لینی ہے جس میں ٹریپل بانڈ کے دونوں کاربن شامل ہو جائیں اور الکین کا جو سفیکس ہے وہ وائی این ای ہے یعنی کہ الکین کے آخر میں آنے والا اے این ای ریپلیس کر دیتے ہیں وائی این ای سے جس طرح یہ ایک زمپل ہے لیفٹ سائیڈ پہ پہلی دو کاربن ہے تو دو کاربن سے بنا ایتھین لیکن ایسے بھی دو ٹریپل بانڈ ہے تو ایتھین کے آخری اے این ای کو ہم ریپلیس کر دیں گے وائی این ای سے تو لہٰذا اس کا نام بنا ایتھائن ایتھائن الکین سیریز کا پہلا ممبر ہے اور اس کا کامبن نیم ہے ایسی ٹائلین اسی لائن میں ہرائیڈ سائیڈ پہ دوسری سٹکچر لائن میں تین کاربن ہے اور ایک ٹریپل بانڈ بھی ہے تو نام بنا پروپین سے پروپائن کیونکہ پروپین کے آخری اے این ای کو ہم ریپلیس کر دیں گے وائی این ای سے تو اس میں چین کی قیمتی بھی ایسے کرتے ہیں جیسے الکین کی کرتے ہیں الکین میں چین کی قیمتی ڈبل بانڈ کی طرف سے کرتے ہیں اور یہاں الکین میں گنتی چین کی گنتی ٹریپل بانڈ کی طرف سے کریں گے سٹارڈ نمبرنگ دا چین فرام دا اینڈ ڈیر ٹو دا ٹریپل بانڈ تو اس میں یہ ایکزمپل ہے لیوٹ سائیڈ پہ لنبی چین میں چار کاربن ہے تو ظاہر ہے ٹریپل بانڈ رائٹ سائیڈ پہ ہے تو گنتی بھی رائٹ سائیڈ سے ہی ہوگی تو ٹریپل بانڈ وان اور ٹو کے در میں آنے تو یہاں بھی ہم لور نمبر استعمال کریں گے تو وان اور ٹو میں سے وان لور نمبر ہے لہٰذا نام کی شروع میں وان لکھا جائے گا اور کل چار کاربن ہے تو یہ بیوٹین سے بنا بیوٹائن تو چلو اس کا نام کیا بن گیا وان بیوٹائن اسی لائن میں رائٹ سائیڈ پہ سٹکچر ہے لنبی چین ہے چھے کاربن کی اور اس کا ٹریپل بانڈ بھی رائٹ سائیڈ پہ ہے لہٰذا گنتی اس کی رائٹ سائیڈ سے ہوگی تو ٹریپل بانڈ وان اور ٹو کے در میں آنے اور کاربن نمبر پانچ پہ ایک میتھائیل لگا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو سبچی چونڈ کی پوزیشن اور نام لکھیں گے سبچی چونڈ کاربن نمبر پانچ پہ تو نام بنا فائیب میتھائیل اور ٹریپل بانڈ وان اور ٹو کے در میں آنے تو وان لکھا جائے گا لوگر نمبر ہے وان اور چھے کار بنا ہے تو ہیکسین سے بنا ہیکسائین ہیکسین سے بنا ہیکسائین تو نام مکمل ہوا فائیب میتھائیل وان ہیکسائین اچھا اگلی بات اگر چین میں ایک سے زیادہ ٹریپل بانڈ ہے تو پھر دو ٹریپل بانڈ کے لیے نام بنے گا ال کا ڈائی وائن ٹریپل بانڈ کے لیے وائن نہیں اور دو کے لیے ڈائی لکھا جائے گا تو یہ بنے گا ڈائی وائی این ای ڈائی وائن اور تین ٹریپل بانڈ کے لیے ٹری وائن اینڈ سو آر مثلا یہ اس میں اگزمپل ہے نمبر چین میں چھے کار بنے لیٹ سے دیکھیں تو ٹریپل بانڈ وان سے آرہا ہے رائٹ سے دیکھیں تو ٹریپل بانڈ وان سے آرہا ہے اس کی جدر سے مرضی گنتی کر لیں نام ایک ہی بن پائے گا تو سب سے پہلے دو ٹریپل بانڈ کی پوزیشن لکھی جائے گی یہاں ہم نے گنتی اس کی رائٹ سائیڈ سے کی ہے رائٹ سائیڈ سے ٹریپل بانڈ وان اور ٹو کے درمیان ہے تو لوہر نمبر وان لکھیں گے تو آخری ٹریپل بانڈ پانچ اور چھے کے درمیان ہے ہم یہاں اس کا فائیو لکھیں گے تو یہ بنہا وان فائیو چھے کار بنے وان فائیو ہیکسا وان فائیو ہیکسا کیونکہ دو ٹریپل بانڈ ہے اس لئے نام بنے گا وان فائیو ہیکسا ڈائی وائن وان فائیو ہیکسا ڈائی وائن اگلی بار اے بہت ڈبل اور ٹریپل بانڈ آر پریزنٹ ہوں دا سیم چین اگر چین میں ڈبل اور ٹریپل بانڈ دونوں موجود ہیں تو پھر لوہر پاسیبل نمبر is assigned ٹوہا ڈبل اور ٹریپل بانڈ irrespective اور ویدر ڈی اینی اور وائنی gets the لوہر منتا مطلب یہ کہ اگر چین میں ڈبل اور ٹریپل بانڈ دونوں موجود ہیں تو جدر سے جو نزدیک پڑے گا اگر ڈبل بانڈ نزدیک پڑھا تو ادھر سے گنتی کریں گے اگر ڈبل بانڈ نزدیک پڑھا تو ادھر سے گنتی کریں گے لیکن نام کے آخر میں ڈی این وائن ای آئے گا یعنی کہ اگر ڈبل اور ٹریپل بانڈ اور ٹریپل بانڈ کے لیے ویسے ہی وائن ای لکھا جائے گا مثلا اس میں لیفٹ سائیڈ پہ پہلی سٹکچر ہے لنبی چین میں پانچ کاربن ہے اور رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ سے دیکھیں تو ٹریپل بانڈ نزدیک ہے وان پہ پڑھتا ہے تو لہٰذا ہم اسے لیفٹ سائیڈ سے ہی گنیں گے لیفٹ سائیڈ سے گنا تو ٹریپل بانڈ وان کاربن نبر وان اور ٹو کے درمیان ہے اور ڈبل بانڈ کاربن نبر تھری اور فور کے درمیان ہے تو چونکہ ہم نے ڈبل بانڈ کو پہلے شو کرنا ہے اس لیے یہ نام بنا تھری پینٹین لیکن پینٹین کے اینڈ سے ای نہیں لکھیں گے تھری پینٹین اور آگے وان وائی این ای اور درمیان میں ڈیش بھی لگائیں گے جیسے ہم پیچھے لگاتے ہیں چونکہ ٹریپل بانڈ اور ڈبل بانڈ دونوں موجود ہیں تو چونکہ نام کو ہم کیسے لکھیں گے ای این ای یعنی کہ ڈبل بانڈ پہلے لکھا جائے گا اور ٹریپل بانڈ بعد میں لکھا جائے گا تو یہ نام بنے گا تھری پینٹین وان وائی این ای اسی لائن کی رائنڈ سائٹ کے کی طرف آخری سٹرکچر یہاں اُلٹ ہو گیا کام اس ٹرکچر میں ڈبل بانڈ وان پہ ہے اور ٹرپل بانڈ ثری پہ ہے اس پ Target ڈبل بانڈ وان اور ٹو کاربن کے درمیان ہے اور ٹرپل بانڈ ثری اور پور کاربن کے درمیان ہے تو اس کا نام بنے گا وان پینٹین لیکن وان پینٹین کے اینڈ سے ای نہیں لکھیں گے اور ٹرپل بانڈ چونکہ تھری اور فور کے درمیان ہے لہذا لابہ نمبر ثری ہوگا تو یہ ہو جائے گا تھری وائی این ای اور درمیان میں ڈیش لگے کی جیسے ہم پہلے لگاتے ہیں تو نام بنا 1 Pantene 3 Y N E آخری بار In case a double bond اور a triple bond are present at identical position If double and triple bonds are present at the identical position The double bond is given the lower number مطلب یہ کہ اگر چین میں double اور triple bond کی position same بنتی ہے تو پھر گلتی double bond کی طرف سے کی جائے اگر چین میں double اور triple bond کی position same بنتی ہے تو پھر گلتی double bond کی طرف سے شروع کی جائے گی مثلاً اس میں ایک example ہے لبی چین میں پانچ کاربن ہیں left side سے دیکھیں تو triple bond 1 پہ پڑتا ہے right side سے دیکھیں تو double bond 1 پہ پڑتا ہے لہٰذا ہم گلتی ہم double bond کی طرف سے کریں گے لہٰذا right side سے گلتی ہوگی اور اس میں کاربان number 3 پہ ایک میتھائل بھی ہے کاربان number 3 پہ ایک میتھائل بھی ہے تو سب سے پہلے تو substitute کی positional نام لکھیں گے 3 میتھائل اور پھر لکھیں گے 1 پہنٹین اور آخر میں لکھیں گے 4 YNA کیونکہ double bond 1 اور 2 کے درمیان ہیں تو لہٰذا lower number 1 لکھا جائے گا اور triple bond 4 اور 5 کے درمیان ہیں تو lower number 4 لکھا جائے گا تو نام بنا 3 میتھائل 1 پہنٹین 4 YNA تو اس سے related جو مزید ایکسرسائز ہے تل ہم نے ایکسرسائز کے question number 11 B کے پہلے پانچ پارٹ کیے تھے پہلے پانچ جوس کیے تھے وہ تو الکین تھے آج اسی question 11 کے B پارٹ کے آخری پانچ سٹکچر ہیں جس میں triple bond ہے اور وہ الکین ہے تو اس میں چھٹی سٹکچر ہے نظر آ رہی ہے چھٹی سٹکچر میں تین کاربن لائن میں اور ایک triple bond بھی ہے تو یہ تو ظاہر ہے سیمپل سی ہے یہ پروپین سے بنا پروپین سے بنا پروپائن پروپین سے بنا پروپائن اگری سٹکچر ساتھویں لمبی چین میں چار کاربن ہے اور درمیان میں ایک triple bond بھی ہے اس کی قیمتی left سے کریں یا right سے کریں position سیمی بنتی ہے تو triple bond کی پروپین بنی دو triple bond دو اور تین کے درمیان ہے لہذا lower number 2 لکھا جائے گا اور لائن میں چار کار بنے تو یہ view 10 سے بنا view time تو ناب بنا 2 view time 2 view time next structure آٹھویں اس structure میں دو double bond ہے اور ایک triple bond ہے اور لمبی چین میں چھے کار بنے اسے left سے گنے یا right سے گنے situation سیم ہے numbering سیم ہی رہتی ہے تو اس میں ایک double bond one اور two کے درمیان ہے اور آخری double bond پانچ اور چھے کے درمیان ہے اور triple bond تین اور چار کے درمیان ہے تو ظاہر ہے پہلے double bond کو لکھیں گے ایک double bond one سے شروع ہو رہا ہے اور دوسرا five سے شروع ہو رہا ہے تو یہ بنا one five سے کار بنے تو یہ بنا one five hexa diene one five hexa diene یاد رہے کہ diene کے end سے e نہیں لکھیں گے اور triple bond three سے شروع ہو رہا ہے تو لکھیں گے three y and e تو نام پورا ہوا one five hexa diene three y and e next structure last structure سے pullet ہے اس میں دو triple bond ہے اور ایک double bond ہے ایک triple bond extreme left پہ ہے اور ایک triple bond extreme right پہ ہے اور double bond درمیان میں ہے تو اس میں triple bond تین اور چار کے درمیان ہے تو یہ ہم لکھیں گے three hexa diene three hexa diene اور triple bond ایک ہی position ہے one اور دوسرا ایک expression ہے five تو لکھا جائے گا one five die y and e one five die y and e تو نام بنا three hexa one five die y and e آخری structure یہاں پیچھے بھی discuss کر رہے ہیں لبی چین میں چار کار بنے اور اس میں left سے double bond ہے اور right پہ triple bond ہے زہر ہے گلتی left side پہ ہوگی تو double bond one or two کے درمیان ہے triple bond three اور four کے درمیان ہے تو double bond کا lower number one تو یہ بنہا one buteen one buteen اور triple bond کا lower number 3 تو یہ بنہا 3 y and e تو نام ہوا one buteen 3 y and e تو بچو یہ question پورا ہو گیا اس question 11 b کے سارے structure ہم نے ڈسکس کر لیے تو آپ بھی اسے لکھ کے دیکھنا لیکچن ہمرا ختم ہوا اندہ ہم مزید پڑیں گے السلام علیکم بواہ میں یاد رکھنا